موسیقی 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 نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ ایک بڑی سرجری کرنے جا رہے ہیں ورڈ کپ کے بعد دیکھیں موسی نکوی صاحب تو اپنے سیڈ بچا رہے ہیں یا وزارت داخلہ رکھ لو یا پی سی بی کی چیئرمنشیپ رکھ لو یہ سرجری مرجری نا یہ عوام بڑی سمجھ دار ہوگے ان کا شعور آ گیا ہے یہ جو سرجری کا بہانہ بنا کر تم یہ کہہ دیتے ہو نا کہ سرجری ہوگی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کاٹ کر رکھ دیں گے کھاڑ کر کر دیں گے اب کچھ بھی نہیں ہونا وہ ہی بابر دوبارہ منوس سامنے نظر آ رہا ہوگا وہی شیڈی وہی شداب وہی اماد وہی چاچا وہ میرا خیال ہے کہ وہ اگر کسی کباری یہ کی دکان پر جائے نا اس کا جو یہ کبار ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ کبار پولیر ہے جو چوبیس گھنٹے ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں ورلڈ کپ میں نظر آتے ہیں سیریز میں نظر آتے ہیں ہر جگہ میں نظر آتے ہیں اب تو خیال ہے کہ دل میں انہوں نے جو زخم کر دی ہے نا تو ان کی نسلے بھی ان کے بچے بھی ان پر لانت بھیجتے ہوں گے کہ آپ نے ہماری عوام کے ساتھ کیا کیا ہے وسیم اکرم نے بڑی تنقید کا کیا ہے مظاہرہ کیا ان کے اوپر بڑی کھڑی کھوٹی سنائی ہے انہیں کہ اب ان کے موں میں چوسنیاں دیکھ کر انہیں بتائیں کہ کرکٹ کس طرح سے کھیلی جاتی ہے دیکھیں بابر اماد تو بڑی بھڑکیں مار رہے تھے نا جو ابھی پچھلا ورلڈ کپ گزرے ہیں یہ بابر کیا کر رہے ہیں اچھا آمیر اور اماد کیا آپ نے دیکھا وہ جس طرح جیو کے پروگرام میں بیٹھ کر کھیلنا سکھا رہے تھے اور یار خود تو کھیل لو اماد وہ ٹی پٹی اور یہ ٹی پٹی ورلڈ کپ نہیں تھا یہ ٹی ٹی ورلڈ کپ نہیں تھا یہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تھا ایک سو بیس گیندے ہوتی ہیں ایک سو بیس گیندے تم نے ایک سو بیس میں سے تیس گیندے ضائع کی ہے اس کے بعد پندرہ سکور ہمیں لاکر دے دیا اور یار تم میں ہمیں پیسے دیتے ہیں ہم تم تم ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے کھیلتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم وہ اماد ہو جو بات کر رہے تھے بڑھ کے مار رہے تھے کہ یار ہم تو یہ کر دیں گے جب ورلڈ کپ آئے گا تو ہم سے میچ کھلا لو اور کیا کیا گیا تم نے وہی سوا کیا وہ کالک تمہارے موں پر مل گئی ہے آگے چلتے ہیں اور مزید کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ایساں کیا کہنا چاہیں گے آج کی پاکستان کی پرفارمنس پر کیا آپ سیڈسفائیڈ ہیں ہم نے کینیڈا سے جیت تو لیا یہ میچ لیکن سترہ آور میں ایک سو ساتھ ساتھ لیکن سترہ آور میں ایک سو ساتھ کا ٹارگٹ ہم نے چیز کی ہے کیا ایسی جیت کا فائدہ ٹھیک ہے لانت ایسی جیت پہ بلیو کرو ان کو یہ ایک سو ساتھ سکوڑنا گیارہ سے بارہ آوروں میں کرنا چاہے تھا کوئی جھنکنا لینے گیم ہے وہاں پہ صرف انجوائیمنٹ کرنے کی ہے شہنشاہ فریدی صاحب اپنی انجوائیمنٹ کر رہے ہیں بابر صاحب کی فیملی اپنی انجوائیمنٹ کر رہی ہے وہ ٹک گیا ٹک گیا سنگھ کا بیٹا ٹھیک ہے نا موٹا گینڈا وہ پیچھے بیٹھ کے برگر کھا رہا ہے آماد وسیم صاحب کیا کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں کرنے کے آج حال کہ پھر وہی حال ٹھیک ہے انڈیا کے میچ میں اتنی مجوسی کی ٹھیک ہے یو ایسے کے میچ میں بھی آج بھی ہاتھ جوڑ جوڑ کے ترلے منتہ کر کر کے ٹھیک ہے نا پاؤں میں کہتا ہے تو سجدے کر کر کے یہ لوگ آگے جیتے ہیں آپ کا پتہ ہے آج کا میچ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹن تھا ہمیں اچھے رن ریٹ سے جیتنا بہت ضروری تھا کیونکہ ہماری آئی سی سی کی میمبرشپ خطرے میں پڑ چکی ہے کیونکہ لگاتار ہم میچز ہار رہے ہیں جس کی ویسے ہماری آئی سی سی کی میمبرشپ خطرے میں پڑ گئی ہے اگر ہم اچھا نہیں پرفارم کریں گے کھیلیں گے نہیں تو ہم سے چیمپئنشپ کی مزبانی بھی چھن جائے گی میں تو کہتا ہے اللہ کرے ہو ایسا ہو یہ ایسی ٹیم کو بڑھ نکال دینا چاہیے یہ ٹیم ہی ختم کر دینے چاہیے یہ ٹیم اس قابلی نہیں ہے یہ ڈیزر بھی نہیں کرتی ہے یہ لوگ صرف گیارہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شخم بنتے ہیں ان کو خیال نہیں ہے چوبیس کروڑ عوام کا جو ہمارے ٹیکسوں میں پڑ رہے ہیں میں تو کہتا ہے ٹیکس ہم نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ اپنا صدقہ دے رہے ہیں جاؤ گورنمنٹ کو نہیں دیتے ٹیکس ان کو بھی دیا یار ان کو صدقہ دیا اپنے جان کا صدقہ دیا جاؤ صدقے پہ جیو لانت ایسے ٹیم پہ لانت ایسی کیپنینی سی پہ لانت ایسے کوچ پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ تو بڑی لانتیں بھیج رہے ہیں کیا آپ بھی خوش نہیں ہیں آج کی پرفارمنس سے آج کی جیت پر جیت تو گئے نا ہم دیکھیں بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ آج چوبیس سے پچیس کروڑ عوام کہہ رہی ہے بلکہ بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے آج کا میچ دیکھ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میچ وین ہو لوز ہو ہمیں تو اس کا بینفیٹ ہی نہیں ہے آج اگر دو میچ ہارنے کے بعد تیسرا وین کر لیا پھر ہار جائیں گے ایر لائنڈ سے ٹیک ہے دوسری بات مین جو یہ ہے کہ جو بھی آج ہو رہا ہے آپ کو پتا ٹیم کی سیلیکشن چیز سیلیکٹر جو ہے جیسے آزم خان چلا گیا ہے اس کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا میچ ہارا ہے زیرو آؤٹ دوسرے پہ بھی زیرو آؤٹ آخر کار ابھی بھی ادھر بیٹھا ہو ہمارا ایک سال مطلب کہ میچ کو ہوتا ہے ایک دن پہلے تک نہیں پتا ہوتا ہماری ٹیم کونسی ہے ہمارے پلئرز کونسے انڈیا کو آپ لے کے دیکھیں چار سال بعد بھی میچ ہوگا نے انہیں سکوٹ کا لان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ پلئرز اس لیڈ کو جا کے کھیل رہے ہیں یہ ٹرنمنٹ کھیل رہے ہیں ہر چیز بتائی جاتی ہے میں تو یہی کہوں گا پاکستانی جو ٹیم ہے نا اس کو بین کر دیا جائے جیسا کہ کافی سارے ملک ایسے ہیں جن کی ٹیم ہی نہیں ہے کیا وہ ملک نہیں چل رہے وہ ترقی نہیں کر رہے اگر یو ایسے جیسے ملک کی اب ٹیم بند رہی ہے دیکھیں کتنا ترقی ملک ہے ہماری سار سار لاکھ سیلری بھی لے رہے ہیں ٹیم بھی بند رہے ہیں ان کے ہانیمون بھی ہونے ان کی بیویاں سا جا رہے ہیں کبھی یہ انڈیا جاتے ہیں بریانیاں کھا رہے ہیں کبھی یہ ادھر جا کے شیمپو گی ایڈ کریں اگر یہ یو ایسے میں گئے ہیں وہاں جا کے پچیس ڈالر لے کے سیل فیہ بنا رہے ہیں اتنا لو سٹنڈر ہے شیخ رشید نے کہا ہے کہ ان کا میچ اگر خواجہ سراؤں کے ساتھ کروایا جاتا تو یہ ان سے بھی ہار جاتے ہیں خواجہ سراؤں ہجروں سے میچ کرا دے وہ ان سے اچھا تماش کر کے اچھا کوئی تھکتہیاں کر کے اچھا کمالیں اور یہ تو ہمارے ٹیکشوں پہ سودھ لے کے ہمارے ٹیکشوں پہ پلڑے ہیں ایسے چوتیا ٹیم ہے یقین والے میں گالی نہیں دینا چاہتا ٹیک ہے مجھے دکھ ہوتا ہے ایدہ میں پاکستانی میں اتنا ٹیکش دے رہا ہوں ٹیک ہے نا میں اپنا سروائیو نہیں کر پا رہا ہمارے ٹیکشوں پہ پلنے والے بچے ٹیک ہے آج ہمارے چوبیس کروڑ وام کو اتنا میوس کری ہے اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹیم ختم کر دینا ہی بنتا ہے چونکہ پاکستان میں زیادہ پبلک انڈیا ٹیم کو سپورٹ کرتی ہے اس کی ریزن کیا ہے انڈیا کے جو ٹیم اپنے ملک کے لیے کھیلتی ہے لوگوں کی فیلنگ کے ساتھ وہ پیار کرتی ہے ان کا خیال کرتی ہے ہمیشہ سے وہ میچ ون کرتی ہے ہم اتنا برا زلیل ہوئے انڈیا سے کہ ایک سو بیس کور کیا ٹارگر تھا اچھی بولنگ کر کے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بولنگ کو جب ہماری بیٹنگ ہی اتنی خراب ہے آج کا میچ بھی آپ دیکھیں کہ آپ اس کو ون کہنا چاہیے نہیں ہے اتنا سلو کھیلیں اتنا سلو آخری اٹھارہ انہی ساور میں جا کے میچ ون کر رہے ہیں ان کو چاہیے تھا دس ساور میں میچ ون کر کے بتاتے اپنا رن ریٹ اچھا کر دیں ہمارا شروع سے یہی حال رہا ہے اب ہم دعائیں کریں گے یو ایس سے میچ ہار جائے یا پھر اس کے بعد انڈیا میچ ہار جائے ہم وہی وظیفے کریں گے وہی دعائیں کریں گے اگر ہو جائے مگر ہو جائے یہ ہار جائے وہ ہار جائے کوئی فائدہ نہیں آخر کار ان کا حال یہی ہونا ہے کہ دو سیالکوٹ اتریں دو ادھر اتریں دو دبائی رہ جائیں گے مگر میں کہ تو ان کو پرمنلٹی بلو کر دیا جائے ان کو بیل کر دیا جائے یہ چاہے جہاں بھی اتریں ٹھیک ہے میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں یہ جاہے سیالکوٹ اتریں چاہے ملتان اتریں چاہے پنٹی اتریں چاہے لہور اتریں میرا نام ہے احسن ٹھیک ہے میں اپنے باپ کا نہیں ہوں گا تم لوگ چاہے جہاں بھی اترو ٹھیک ہے نا میں اپنے باپ کو ہاتھ مو پہ ہاتھ پھیڑ کے کہہ رہا ہوں تم لوگ کے مو کالے نانیار کیے میں نے جا کے ہر جگہ ہے باپ نے تیرے گھر کبھی مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے نا چاہے کسی کے چاہے مجھے کراچی کیوں نہ جانا پڑے چاہے مجھے پنٹی کیوں نہ جانا پڑے چاہے مجھے ملتان کیوں نہ جانا پڑے ٹھیک ہے ان کا دیکھنا میں حال کیا کرتا انہوں کا میں مو کالا کرتا گندے ٹماتروں سے نہیں کروں گا ٹماتر نہ پھر ہمارے کام آجیں گے پیاس پھر کام آجیں گے جوتیاں ہمارے پاؤں پہ پہننے کے قابل آجیں گے کام آجیں گے ان کا مو کالا کروں گا کالا کولا لے کے ان کا مو کالا کروں گا تم لوگے ایک دفعہ پاکستان آؤ تو سہی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے وام بہت زیادہ جذباتی ہوئی ہوئی ہے انہیں پاکستان کی آج کی جیت پر بھی کوئی خوشی نہیں ہے پاکستان کے وام اس قدر مایوس ہے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آمنہ کیا کہیں گی آج پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا اپنا پہلا میچ جیتا ہے کینیڈا کے خلاف اور جس طرح ہم نے مرمر کے جیتا آپ کو پتہ ہے ستنا آورز پہ ہم نے ایک سو ساتھ تارگیٹ کا جو ہے وہ حدف کمپلیٹ کیا ہے آپ اس میچ کی جیت سے خوش ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کینیڈا کی ٹیم کے ساتھ جیتنا میں اس کو جیت کنسیڈر نہیں کرتی اور جس طرح سے ہم لوگ مرمر کے جیتے ہیں مطلب کہ ہم لوگ نے رنہ بال والی گیم کھیلی آپ کو ہٹنگ کرنی چاہیے تھے جہاں پہ آپ کو رن ریٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو رن ریٹ اوپر لے کر جا سکتا تھا آپ لوگ اگر ابھی دیکھیں اس ریس میں ہم سے سب سے آگئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے کل جی آپ کو پچھرز نظر آگئے ہوں گی سوشل میڈیا پہ بھئی شاپنگ چل رہی ہے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم لوگ آرے تو ٹائم آر ٹائم واپس جانا ہے ٹائم سے ہم لوگ جو ہے اپنا ٹور کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے سچویشن کہنے کی بات یہ ہے کہ جی آپ لوگ کر کیا رہے ہو آپ لوگوں کی فنڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور آئی وڈ سے کہ یہاں پر میں تابش حاشبی کا نام لینا چاہوں گی تابش حاشبی کی طرف سے ایک سوشل میڈیا میسیج جو ہے وہ وائرل ہوا تھا اللہ کے نام پہ ایک دفعہ آپ اپنے سارے فنڈس کرکٹ کو روک کے ہاکی پہ لگائیں آپ کو اگر رسپونس نہ آئے تو ہمیں پکڑیں یار وہ لڑکے میں یقین کریں کہ وہ ان لوگوں نے بغیر کسی فنڈ کے پرفارمنس دی ہے یہ لوگ کیا ساٹھ ساٹھ ملین لے کے کچھ نہیں کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی ایک آپ لوگ ہٹنگ نہیں کرنی آرہی آپ لوگوں سے شورٹس نہیں لگ رہی ہیں آپ لوگ باؤنڈریز نہیں لگا رہے ہو آپ لوگ کرنے کیا گئے ہو ایک سو سات رنس پر وہ ٹیم آپ نے بک کی آپ لوگ پچھلے میچ پہ دیکھ لیں آپ لوگ 120 پہ 120 کرنا تھا آپ سے نہیں ہوا صرف اس وجہ سے کہ سامنے انڈیا کھڑے صرف اس وجہ سے کہ آپ پہ یہ پریشر تھا آپ ہر چیز آپ کے انڈر کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آپ کا پورا میچ آپ کے ہاتھ میں آپ آدھے سے زیادہ میچ جیت چکے تھے 90% میچ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ لوگ صرف اس چیز سے ڈر گئے کہ ہمارے سامنے انڈیا کھڑے آپ اس چیز کا پریشر لے گئے ہیں آپ کو انڈر پریشر کھیلنا نہیں آتا میں یہ کہنا سوں گے کہ پاکستانی ٹیم آپ پر آفرین ہے اور جو ہمارے دل کے حالات ہیں اس وقت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ہم لوگ اوڈی آئی میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹی ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہے اب ٹی ٹوئنٹی میں ہم لوگ کیا کہیں کہاں پر سرمارے کس کو بتائیں کہ بھئی ہمارے دل کے حالات کیا ہے نسیم شاہ کی شکل آپ نے بھی دیکھی ہوگی میچ ہارنے کے بعد اور میں نے بھی دیکھی ہے ہمارا دل وہی آنسور ہو رہا ہے اس بیچارے کی شکل پر جو تکلیف تھی جو ملال تھا اس کے چہرے پر سیم وہی ملال اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتی پاکستانی ٹیم پر میں اپنا وقت ضائع اور نہیں کروں گی چار سے آٹھ گھنٹے ہم لوگ بیٹھتے ہیں انڈیا کے میچ میں آٹھ گھنٹے بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں پروپر ٹائمر دیکھتے ہیں اور باقی میچز میں چار چار گھنٹے ہم لوگ سکرین سے ہرتے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہم لوگ اوفیشلی ریزائن کر چکے ہیں ایز اپاکستانی فان